بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام آج ہم آپ کے سامنے النحو القبیر کا سبق نمبر تین پیش کر رہے ہیں سبق نمبر جو تین ہے وہ اسم و فعل اور حرف کا بیان ہے اس کے تعلق سے پوری تفصیلات اس سبق کے اندر آپ کو بیان کی جائے گی سب سے پہلے اس کے اندر ہم اس کی جو ہیں وہ کلمے کی جو تین قسمیں بنتی ہیں آپ کو پیچھے سبق میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ کلمے کی جو تین قسمیں ہوتی ہیں اسم و فعل حرف ان سب کی تعریفات کریں گے ان کی مثالیں پیش کریں گے اور پھر وضاحت بھی رہے گی سب سے پہلے بیان کرتے ہیں اسم و فعل اور حرف کا بیان اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کی کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی تین قسمیں ہیں اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی تین قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فعل نمبر تین حرف ہو اب اس کے بعد ان سب کی تعریفات اور ان کی مثالیں پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں اسم اسم کسے کہتے ہیں اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کی سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے جیسے جمالن اونٹ یہ ایک مثال دی لہذا کوئی جگہ شہر ملک وغیرہ سے کسی کے نام سے تعلق رکھنے والے چیزیں وہ سب اسم کہلائیں گی اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں یہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا تو جیسے جمل یہ کوئی اوٹ ہو گئی کتاب انہیں ولد انہیں رجل انہیں شات انہیں یہ وغیرہ سارے اسموں میں کہلائیں گے اب اس کے بعد جو ہے فیل فیل کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے جیسے دورابہ مارا اس ایک مرد نے داخلہ داخل ہوا وہ ایک مرد فتحہ کھولا جلسہ بیٹھا اس طرح کی ساری جو مثالیں ہیں وہ فیل کہلائیں گی اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے جلسہ زربہ ان سب کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے یجلسو یفتحو یدخلو ان کے اندر جو ہے حال یا استقبال کا زمانہ پایا جائے گا تو حاصل کلام ان دونوں کا یہ ہے کہ اسم کے اندر جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ شہر ملک اس نام سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا جیسے زید بکر خالد حامد وغیرہ فلا فلا اور فیل کے اندر جو ہوتا ہے وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت ہوتی ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ اب آگیا تیسرے نمبر پر آتا ہے حرف حرف کسے کہتے ہیں حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائیں جیسے من منے سے اور الہ منے تک یہ حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے سلسلے میں دوسرے کلمہ کا محتاج بھی ہوتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا اسم اور فیل کے اندر فرق یہ ہے کہ اسم کے اندر اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور زمانہ نہیں پایا جاتا فیل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کا دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا لیکن فیل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے اور حرف جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا اب آپ کے لئے سامنے اس کی وضاحت یہ ہوگی کہ حرف کا جو معنی ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ من معنی سے ہے اور الہ معنی یہ تک ہے تو اس کا ایک معنی ہے لیکن اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ اپنے معنی پر مثلا من معنی ہوتا ہے ابتداء اور الہ معنی الہ انتہا والے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی جب کسی فیل کی ابتداء بیان کرنا مقصود ہو تو من استعمال کیا جاتا ہے اور جب انتہا بیان کرنے کا ارادہ ہو تو الہ لائے جاتا ہے لیکن یہ اپنے معنی پر جو دلالت کریں گے یہ ایسے ہی دلالتی کریں گے جب تک ان کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ ملایا جائے مزید آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں سبق نمبر تین کی اب جو کلمہ کی تقسیمات تھی کلمہ مقصیم کے درجے میں تھا اور کلمہ کی جو تین قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اسم فیل حرف اب یہاں پر کلمہ کی دو طرح کی تقسیم کی جاتی ہے یہاں پر کلمہ کی ایک دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اور دوسری تقسیم یہ ہوتی ہے مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے آخر میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اب اس کے جو ہے عامل آیا تو عامل نے کبھی اس کو فائل بنانا چاہا عامل نے کبھی اس کو مفہول بنانا چاہا عامل نے کبھی اس کو مجرور بنانا چاہا تو جیسا جیسا عامل آئے گا ویسے ہی ویسے وہ کلمے کے آخر میں تبدیلی ہوگی تو یہ دوسری قسم بنے گی اور پہلی قسم جو ہے اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اب سب سے پہلے کلمے کی جو پہلی تقسیم نمبر ون ہے اس کے تعلق سے ہم یہاں پر تھوڑی اور بحث کرتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ایک چیز بیان کی کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں اپنا معنی ظاہر کرنے اور دوسرے کا محتاج نہ ہونے یا ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک اسم اور نمبر دو فیل اور نمبر تین حرف پیچھے جو آپ کے سامنے بیان کی تھی اسی کی وضاحت اسی سبق نمبر تین کے دو ہیں یہ جو پارٹ ہیں تو دوسرا پارٹ یہ ہے اسم میں اب یہاں مزید ویان کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے جیسے کہ آپ کے سامنے پیچھے یہ وضاحت کر دی نام شہر ملک دریا سمندر وغیرہ سب کے یہ نام جو ہیں وہ اسم کہلائیں گے اور ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے اب آتا ہے فیل فیل وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے جیسے دورابا جلسا فتحا یفتہو یدخلو یجلسو یمناؤ یصرفو وغیرہ بہت سارے فیل جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ موجود ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے حرف کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج بھی ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے جیسے من اور الہ اس کی وضاحت یوں ہوگی مثلا آپ کے سامنے من اور الہ کے بارے بیان کر دیا مثلا اگر کوئی شخص بیان کرنا چاہے کہ میرے سیر کرنے کی ابتداء بسرا سے ہوئی اور اس کا اختتام جو ہوا وہ کوفہ میں ہوا تو اب من تو معنی تھا من کا معنی سے ابتداء کے لیے اور الہ تھا جو ہے وہ انتہا کے لیے تو اب اس کو یوں بیان کرنے کے لیے اس کو کہنا ہوگا سرتو من البسراتی الالکوفہ سرتو من البسراتی الالکوفہ یعنی میں نے بسرا سے کوفہ تک کی سیر کی اب آپ دیکھیں اس مثال کے اندر کہ من جو تھا یہ مذکورہ مثال سے بخوبی آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ من اور الہ کے ساتھ سرتو اور بسرا اور کوفہ اگر ذکر نہ کرتے تو ان سے ابتداء اور انتہا والا معنی سمجھ میں نہیں آسکتا تھا تو ان کے بارے میں حرف کے بارے میں یہ یہ کہ ان کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن ایسے معنی نہیں ہوتے ہیں جو پورے طور پر دلالت کریں اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں لہذا سرتو من البسراتی الالکوفہ میں یہاں من کے بعد ساتھ سرتو اور کوفہ اور بسرا نہ لگاتے تو ان کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آسکتا تھا نقشہ اس کتاب میں آپ کی سبق نمبر تین میں نقشہ کے ساتھ مزید وضاحت ہوگی سب سے پہلے آپ کلمہ لکھیں گے جو کلمہ آپ کے سامنے مقسم کی حیثیت رکھے گا اب وہ کلمہ کی بنیں گی ایک اعتبار سے اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہے اور اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں اب جب اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو تو یہ دو صورتیں بن کے آ جاتی ہیں اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں ایک یہ کہ اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہوگا تو وہ فیل کہلائے گا اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی سے ملا ہوا نہیں ہوگا تو وہ اسم کہلائے گا اور جو دوسری تھی کہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو تو اسے ہم حرف کہیں گے تو اس طرح سے یہ جو سبق تھا سبق نمبر تین کے اندر اس طرح کی وضاحتی فیل کے تعلق سے اور حرف کے تعلق سے کہ حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے جیسے سر تو میرے البسرتی القوفہ کے دریہ آپ کے سامنے وضاحت کی گئی اگلے لیسن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سبق نمبر جب چار پیش کریں گے تو وہاں پر آپ کے سامنے جو ہے یہ اس مفیل اور حرف کی علامتوں کا بیان ذکر کریں گے آج کا سلسلہ سبق نمبر تین جو ہے انہب القبیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں مزید اپنے مشوروں سے نوازیں تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ اور مزید جو ہیں آپ کے سامنے اور نئی طریقے سے ویڈیو لائے جا سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے علموں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں